موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحادن میں آپ سبھی کہا خیر بغدہ پر کیسا جھڑا راشت وواد پر نپرا ہے اور پروان بھی چڑھ رہا ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے اندھا بکتوں کے آکا کہتے کچھ ہے اور کرتے کچھ ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایک آنکھ پڑھڑانے والے بابا رامدیو جی جی ہاں بابا رامدیو نے ویسے بھی سب سے بڑا دیش بکت ہونے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے پر کئی سے عوام کو بے حکوب بنا کر نقلی سامان بیستا رہتا ہے ایک بار پھر سامنے آئے آئے حریانہ میں ابزو روپی کے اپنی تجارتی حکومت کے بیتاز باچھا بنے ہوئے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق رامدیو بابا کا اصلی گھی اب نقلی سابیت ہوا ہے ویسے بھی بہت سارے پروڈکٹس نقلی سابیت ہوئے ہیں شہت گھی اور دیگر چیزیں نقلی سابیت ہونے کی بات اسے پہلے بیست سامنے آئے ہوئے پر اندھو بکتوں کو چونوں لگانے میں اتنے ہی سفائی سے کامیاب بھی ہوئے اب ریاستی اور مرکزی لیبروٹری پر ٹیسٹ ناکام سابیت ہونے کی بات پھر ایک بار سابنے آئے ہوئے ہیں حریانہ دہلی اور اکتراخنڈ کے لیبروٹری میں ناکام ہونے کی اطلاع حاصل ہو چکے اب بابا رامدیو کے خلاف اور ان کی کمپنی پتنجلی پر فوڈ اینڈ ہیلت موقعہ کی جانیو سے مقدمہ دائر کرنے کی مکمل تیاریاں ہونے کی بات کی جاری ہے کمپنی کے گائے کے گھی کا نمونہ ٹیری اکتراخنڈ کی ایک دکان سے لیا گیا اور ریاست کی لیبروٹری میں بھیجا گیا سیمپل کی جانچ ریپورٹ کے مطابق پتنجلی کا گھی ملاوٹی پایا گیا اپنی میار میں گھٹیا پائے جانے کا دعویٰ کیا گیا اس سے پہلے بھی سہت اور خوراک محکمہ کی جانب سے دوزار اکیس میں پتنجلی کا گھی سہت کے لیے نقصاندے ہونے کی بات کہی گئی تھی لہٰذا بابا رامدیو اور ان کی پتنجلی اس ریپورٹ کو ہی غلط ثابت کرتے ہو اسے جھوٹلا دیا تھا محکمہ سہت اور خوراک کے افسر جوشی نے پتنجلی کے گھی کو ملاوٹی اور نقصاندے ہونے کی تصدیق اس سے پہلے بھی کی جا چکی ہے صرف گھی ہی نہیں دیگر پروڈکٹ بھی شک کے دائرے میں بتائی جاتے ہیں پتنجلی چاوال کے سیمپل چار دھاوے آترا کے موقع پر ہائیوے کے ایک دھاوے سے لیے گئے تھے جس میں بھی کیڑے مارنے کی دوا پائی رہی تھی جو انسانی جسم کو بھاری نقصان پہنچا سکتی ہے اس ریپورٹ میں کال خیر کہنے کا مطلب جب اس دیش میں اندبقتوں کی تائداد بڑھتی ہی جا رہی ہے تو کانے بابا رامدیو کی کمائی بھی بڑھ رہی ہے یہاں تو نفرت کی بنا پر چیزیں بیچی جاتی ہے اب بیلکان کے ہی بڑے بڑے مال میں جا کر دیکھ لو جی خاص کر ڈی مارٹ اور بیگ بزار یا کسی بڑے دکان میں جائیں گے تو لوگ بڑے ہی شوق سے رامدیو بابا کے پتنجلی کے پروڈکٹ اپنی ٹرولی میں بھر بھر کر خریدتے رہتے ہیں اس لیے کہ اس نے بھگوالی باز پہن کر راشتباد کی نئی پریبہ شاگڑی ہے اندبقتوں کا کیا ہے کہاں بابا رامدیو کو بلینر بنائی جا رہے ہیں انہیں ایسا لگتا ہے کہ پتنجلی کی چیزیں خرید کر ہندو طور راشتباد کو بڑھاوہ دے رہے ہیں لیکن دوہزار بارہ سے ہی مستقل پتنجلی کی چیزیں لیبرٹری میں ناکام ہوتی جاری ہیں اب ظاہر ہے بابا رامدیو وزیراعظم موڈی کے خاص جو ٹھہر ہیں لہٰذا اس زہر کو ابھی شوق سے کھانے والے بھگت اسی بھارت میں پائے جاتے ہیں اب پتنجلی اور اس کے مالک بابا رامدیو پر کتنی کاروائی ہوتی ہے یہ ایک الگ بات ہے کیونکہ حال ہی میں جتنے بھی فیصلے ہم نے دیکھے ہیں انصاف فرم اپنی پائے نہیں گئے ملک میں پہلے سے ہی مہنگائی اور پھر مہنگی چیزوں سے زہر پرسنا کہاں کا انصاف اور کہاں کا راشتباد ہے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے پیسے دے کر نکلی سیزیں محض راشتباد کی بنیاد پر خریدنے کا ٹرینڈ صرف بھارت میں ہی پائے جاتا ہے تاجب تو اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ بھگوالی باز پہن کر کچھ بھی کر لو اسے دیش ہیت میں ہی سمجھا جائے گا ہاں اگر کہیں نام مسلمان کا پایا جاتا ہے تو پھر ان کی فلمیں بھی بائیکارٹ کی جاتی ہے جبکہ فلم کے ڈائریکٹر تو ہندو ہی ہوتے ہیں کس طرح ایک سماج کے خلاف نیرٹیو چلا جا رہا ہے اسے سمجھنے کی ضبط ہے کیا کیا نہیں ہو رہا اس ملک میں محض پانی کی مٹکی کو دلیت لڑکا ہاتھ لگانے سے پیٹ پیٹ کر جان سے مار دیا گاتا ہے یہ صرف بھارت میں ہی ہوتا ہے اسی طرح لال کلے سے وزر اعظام محلاؤں کے مام سممان اور ان کے تافوز ان کی ضت وقار پر لمبی لمبی پھینکتے تو ہیں پر زمینی سچا یہ ہے کہ بلکی زبانوں کے اسمت ریزی کرنے والوں کی رہائی کی جاتی ہے گجرات فساد میں ہزاروں لوگوں کا کہنے سے مسلمانوں کا قتلے آم کیا گیا ان کی رہائی پر انہیں پھول مالا پہنا کر ان کا استقبال بھی کیا گیا مطلب کتنا ڈھونگی دیش پریم ہے اسی سے معلوم ہو جاتا ہے اور جب جھوٹا اور فرضی دیش بھکتی کا نشا اس طرح چڑھنے لگتا ہے تو اس ملک کے شہریوں کے قسمت میں کاتیل اسمت ریزی کرنے والے لیڈر ہی آ جاتے ہیں جب دھرم کا نشا سر چڑھ کر بولنے لگتا ہے تو پھر صحیح غلط کہ کوئی تمیز نہیں رہتی صرف ان کے سامنے ایک سماج کو لے کر نفرت پروسی جاتی ہے اور اسی میں سماج کا وہ حصہ بڑا خوش رہتا ہے جنہیں ہم سبھی اندبھگت کہتے ہیں یقیناً باوہ رام دیو جیل جا سکتے ہیں اگر صحیح سے ان پر کاروائی ہوتی ہے اور امید بہت کم ہے کیونکہ یہاں لوگوں کو دیکھ کر ان کے ساتھ انصاب کیا جاتا ہے پروین مرتا ہے تو یہاں گھر جا کر وزیر اعلیٰ 25 لاکھ روپے دیتے ہیں اگر کوئی مقصود مارا جاتا ہے اس کے گھر کوئی نہیں جاتا اور نائی نے کسی طرح کی امداغ ملتی ہے حال ہی میں حبلی میں فساد ہوا تھا اب تک تقریباً 150 سے بھی زائد نوجوان صرف پتھر پینکھ لے کے جرم میں 8 مہینے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے نوجوان صرف مسلمان ہونے کی بنا پر قائد خانوں میں دبوچے جا چکے ہیں بڑھتی اندبقتی یقیناً ملک اور ملک کے ہر شہری کے لئے نقصان دے ہیں اب تو کھلے عام ہندو راشتہ اور سمیدان مدلنے کی بات کہی جا رہی ہے بلاتکاریوں کو فول ملائے پہنانے کی تہذیب تو پہلے سے ہی پنپ رہی ہے صرف نام بلکز بانو ہونے پر اس کے بلاتکاریوں کو رہا کیا جاتا ہے گجرات فساد میں جس گناہ اور ظلم ستم کو ان دریدوں کی جانب سے انجام دیا گیا تھا شاید ایسا دنیا کے کسی کونے میں نہیں ہوا ہوگا لیکن مارک کی عوام کا اکثر طبقہ دھرم کے نشے میں چور ہے بجائے ان پر ہنگامہ ورپا کر اس کی مخالفت کرنے کے انہیں فول ملائے اور مٹھائیاں کھلائی جاتی ہیں انہیں دیش بھکت ثابت کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور یہی پیغام حضر آزم بلال کلے سے شاید دینا چاہتے تھے اور اسی ہی کو ساورکر کی سوچ و فکر بھی کہا جاتا ہے ساورکر نے اپنی کتاب میں دوسری قوموں کو ڈرانے کے لیے اسمت ریزی کا سبق پڑھایا اور اسی پر عمل کرنے والوں کی یقیناً گل پوشی ہی تو کی جائے سکتی ہے جہاں تیستہ ستلوار کو جیل میں رکھا ہے جس نے زکیہ جعفری کے انصاف کے خاتر بیس سالوں تک لڑائی لڑی تھی وہی بلتکاریوں کو ریہا کیا جاتا ہے اور یہی ایک طرح سے پیغام وزیر آزم نے دیا تب ہی تو پچھتر میں یومِ آزادی کے موقع پر محلاؤں خواتین کے حقوق کا صرف زبانی قرار کرنا اور حقیقت میں بلتکاریوں کا ہی مہمامنن کرنا ہی دیش بکتی بنتی جاری ہے لہٰذا جھوٹے اور فرضی دیش بکتوں کا دور جاری ہے بابا رامدیو بھی اسی ایک کڑی کا ہی سک ہے سکتے جس نے دیشواسیوں کی زندگی سے کھلوار کیا ہے کیا اسے سزا ہو سکتی ہے یا پھر محض بھگوالی باس پہن کر بابا گری کرنے والوں کو یوں ہی سماج میں آزاد چھوڑ دیا جائے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتا دے گا ابھی ہم نے اوپر بھگوالی باس پہن کر بے اکوب بنانے والے بابا رامدیو کی کہانی دیکھی اب بیلغان ظلہ موڑلگی میں بھی اس طرح کا ڈھونگی بابا پایا گیا ہے اور اس نے نہ صرف لاکھ روپے لوٹے ہے بلکہ قتل جیسے سنگین جرم کو انجام دینے کی کوشش بھی کی ہے حاصل مطلعہ کے مدابی موڑلگی میں پربو ہی رحمت نام کا شخص بابا گری کر رہا تھا پتہ نہیں سیکھڑ لوگوں کو بھگوالی باس پہن کر چونہ لگایا ہوگا ویسے بھی دور ہی بھگوالی باس کا چل رہا ہے لیاز کچھ مہینے پہلے پربو ہی رحمت نے سنتوش حوالید گول سے چار لاکھ روپے اسی کوٹے پہ سرکاری نوکری دلانے کا لالچ دلان کر لیا تھا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مونسپل کارپورویشن میں ایوی 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 ایک کر کے جد دلانے کا بھی وعدہ کیا تھا چرچہ جاری ہے جب سنتوش حوالید گول نے اپنے روپے واپیس پوچھنے کے لیے گیا تو سادو بابا نے اپنے ہمانتیوں کے ساتھ چاکوں سے عملہ کر دیا ایک بینگلور کے ہی شخص نے سری سری علم پربو ہی رحمت کے خلاف فریاد درج کرنے پر آخری سے گرفتار کیا گیا ڈونگی باباوں کے بڑھتی تائدہ سے عوام کی پریشانیاں بڑھتی جاری ہے معاشرے میں اور کتنے ڈونگی بابا موجود ہیں ان کی بھی تحقیق ہونی چاہیے اسے مانگ عوام کی طرف سے کی جاری ہے شہر میں بڑھتے حابسوں کے مد نظر سیوہ فاؤنڈیشن کی جانب سے ٹرافیک قانون پر بیداری محیم چلائی گئے ہیوی وییکلز کو سکول کے قریب کے سٹکوں پر اجازت نہ دی جائے اور افتار کو دھیمہ کیا جائے اسے مانگ بھی کی گئی اس وقت سیوہ فاؤنڈیشن کے تمام ذمہ داران موجود رہے موسیقی آج سابقے ملے جناب فیروسیٹ کا جنم دن منایا گیا شہر کے کئی نامر لوگوں نے ذمہ داران نیاز فیروسیٹ سے ملاقات کر انہیں مبارک بات پیش کی خبر کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتے رہتے ہیں ہمیں شکریہ اللہ حافظ موسیقی